بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واپس لینا چاہ رہے تھے لیکن پاکستان اڑ گیا اس کے اوپر اس سے پہلے ہم نے ریمن ڈیویس پہ امریکہ کے ساتھ بیہیو کر دیا تھا ریمن ڈیویس پہ ان کے حوالے کر دیا تھا افرید بھی کو ہم نے کیا نہیں اس کے بعد اسلام آباد میں اوپر نیچے دو واقعات ہوئے ہیں ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں ان پہ ہم نے اگر سے پہلے ڈپلومیٹ جو کرنل جوزف تھے ان کو چھوڑ دیا تھا لیکن یہ دوسرا ڈپلومیٹ جو ہے جس نے ایک عام شہری کو زخمی کیا اس پر کافی سختی کی جاری ہے اور اس کا وہ جو لیسنس تھا وہ بھی کینسل کر دیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ وہ ملک نہیں چھوڑے گا آج ہائی کورٹ کا بھی ہمارا آرڈر تھا تو اسی طرح ہم نے ہمیں تھوڑا سا ٹائٹ کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں لیکن اس کو اکل سے دیکھنے کی ضرورت ہے انڈیا پاکستان ریلیشن نہیں ہے یا انڈیا افغانستان پاکستان افغانستان ریلیشن نہیں ہے امریکہ کے ساتھ تھوڑا سہتیات سے فاروق صاحب کی طرف جس طرح سے صداح صاحب نے کہا کہ ہمیں اس ریلیشن کو بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ دیکھنا ہوگا اور اگر ہم کوئی آنے والے وقت اگر کوئی لاز اور رولز چینج کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو ملہوزے خاطر رکھنا ہوگا کہ ہمارے جو تعلقات ہیں ان پر اس چیز کا اثر نہ پڑے سر اس لاؤ کو اس جیس نئے رول کو آپ کے سہاں سے دیکھتے ہیں امریکی سفارتکاروں کے لیے اور سر سیکنڈلی جیسے ڈونلڈ ٹرم کے بارے میں ایک چیز تو واضح ہو چکی ہے کہ ڈونلڈ ٹرم کی کیا پالیسیز ہیں اس کے بارے میں تو ان کے اپنے قریبی لوگوں کو بھی علم نہیں ہوتا کیونکہ جب وہ جس کنڈیشن میں ہوتے ہیں وہ جب جو چاہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں جو ہم نے ان کی پریس کانفرنس سنی جہاں پہ شمالی کوریا کے لیے ان کے دل میں ایک تھوڑا سا نرم گوشہ تھا تو وہیں پر ایران کے لیے ایک بہت از کختی بیچ ان کے دل میں تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کے ریلیشن کیسے رہیں گے اور جو لاو ہم نے چینج کیا ہے باہر بیرون ملک سے آنے والے سفارتکاروں کے لیے تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں لیکن فائدہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہم نے تو صرف جو ایک امریکن سٹانس ہے جو ان کی ایک لیٹسٹ پولیسی ہے اور جو ان کا اگریشن ٹورڈز پاکستان ہے اس کو صرف ریسی پروکیٹ کیا اور وہ بھی بڑے چھوٹے پہ مانے پہ یعنی جس طرح سے ہمیں وہ ڈیل کر رہا ہے ہمارے پرامنسٹر کو وہ ائرپورٹ پہ کھڑے کر کے ان کے جوتے اترواتے ہیں ان کے کپڑے اترواتے ہیں تو اس کے کمپیریزن میں اگر اس کو دیکھتے ہیں وہاں پہ تو یہ ڈیفرنس ہے ساری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں وہاں تو ہر بندہ اس کرائیٹیریا سے گزرتا ہے لیکن پاکستان کے اندر ٹوٹلی ڈیفرنٹ سنیریو ہے کہ یہاں پہ ہم پہلے وی آئی پی پروٹوکول بھی خود دیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا کیا اثر ہوگا دیکھیں فائزہ اس میں ہر بندہ وہاں ایسے نہیں گزرتا پرائم منسٹرز کا ایک علیہدہ سے پروٹوکول ہوتا ہے اور اس کو observe کرنا ہی پڑتا ہے وہ امریکہ ہو سپرپار ہو یہ جو برزی ہو اور یہ جو دوسرا تھوڑا سامنے ان کو اگریشن دکھایا ہے اس کے پیچھے بھی جو سجازہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا لگے ہم تن تنہا اکیلے کھڑے ہو جائیں گے امریکہ کے سامنے بلکہ اس کے پیچھے بھی قوتیں موجود ہیں جو پاکستان کو فرنٹ لائن پر لاکے اپنے اپنے پتے کھیلتے ہیں یہ تو گیم چل رہی ہے ایک شترانج کی وہ اپنے اپنی چالیں چل رہے ہیں تو اگر اس کو اس طرح سے اس پیرائے میں دیکھا جائے کہ اس کی اس سوچ کے پیچھے چائنا اور رشیا اور یہ جو نیا بلوگ بنا ہے وہ ہے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ ایک اپروچ ہے دوسرا یہ کہ امریکہ نے ڈانلڈ ٹرمپ کی وجہ سے یا اپنے لارجر انٹرسٹ کی وجہ سے انہوں نے ایک نئی پالیسی ترتیب دی ہے ان کا جھکاؤ ٹورڈز افغانستان اور انڈیا زیادہ ہے تو یہ ان کی سوچ ہے اکارڈنگلی پاکستان نے بھی ان کو جواب دیا ہے ہم نے دوسرے بلوگ میں جا کے اپنی جگہ بنا لی ہے اور دوسرے بلوگ نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا ہے کیونکہ جو ابھی جو ایک انٹرنیشنل سنیریو ہے اس میں اس دوسرے بلوگ کے میں بات کر رہا ہوں رشیا اور چینہ کی ان کے انٹرسٹ ہم سے زیادہ میچ کر رہے ہیں سوٹ کر رہے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ جا کے اپنا کلیبوریشن کر لیا ہے اور خاص طور پر سی پی کے بعد جو رشن سٹیٹس ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں اور چینہ بھی دیکھ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے تھوڑا زیادہ بھی کریں گے تو شاید امریکن برداشت کریں گے اور ویسے بھی دیکھیں ماضی میں اگر ہم غلطیاں کرتے رہے ہیں ان کے سفارت کاروں تمام سفارت کاروں کے لیے معاہدوں کے نتیجے میں خاص طرح کی سہولیت ہوتی ہیں لیکن جب ہم امریکن الائی تھے وہ ان سہولیت کو فور گرانٹیڈ لیتے تھے اور آٹ آف دا وے جا کے اپنے لیے سہولیت پیدا کر لیتے تھے ہماری حکومتیں ان کو نہیں روکتی تھی اب ایکارڈنگ ٹو لا اور اگر ایکارڈنگ ٹو لا اپنی پبلک کے لیے اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے ہم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ کسی نوے بھی اٹھایا ہے وہ قابل ستائش ہے اور ان کو بھی یہ تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک ملک ہے کوئی ایک چھوٹا قبیلہ یہ ایک محلہ نہیں ہے ایک ملک ہے ایٹمی طاقت ہے اور ہمارا ایک رول ہے خطے میں ہمارا دنیا میں ایک رول ہے اور خاص طور پر مسلم ممالک کے والے سے ہمارا ایک خاص رول ہے تو امریکہ اس طرح نہیں روند کے ہمیں گزر سکتا اسے یہ احساس دلانا ضروری تھا یہ ایک اچھا اقدام عابد کمالوی صاحب پاکستان ایک ملک ہے جہاں پر قوانین کو پولو کیا جاتا ہے اور جہاں پر قانون کی بالا دستی ہے ہمارے جو بنائے جانے والے جو قوانین ہیں اور جن کو بناتے ہیں جن کے امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے ایک سٹیپ لیا ہے اور یہ سٹیپ امریکی سفارتکاروں کے لیے بالخصوص لیا گیا ہے کیونکہ گزشتہ جو کچھ دنوں پہلو دیکھا تھا کہ آگے پیچھے دو شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے ہٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد نو ڈاؤٹ کے لاک اندر ان کو چھوٹ پھر بھی ہے لیکن اس کے بعد اپنے قوانین کو چینج کرنا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سیور میں اچھا رہے گا یا غلط رہے گا آپ سے تو کس طرح سے لیکھتے ہیں فائزہ بات یہ ہے کہ دنیا میں صرف دو ہی ریاستیں ایسی ہیں ہماری تاریخ میں جو نظریہ کی بنیاد پر قائم ہیں پہلی ریاست جو ہے وہ ریاست مدینہ ہے جس کی بنیاد ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی عحمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی اور دوسری ریاست جو ہے وہ پاکستان ہے جو نظریہ کی بنیاد پر بنی ہے جو نظریہ اسلام ہے جس کو ہم نے پاکستان کو وجود میں آنے کے بعد اور پہلے نظریہ پاکستان کا نام دیا ہے تو ہم نے ہماری فوج ہمارے ادارے اور ہمارے وہ لیڈر جو قوم کا اور ملک کا درد رکھتے ہیں جو پاکستان کو ایک باوقار ملک دیکھنا چاہتے ہیں تو بھلے وہ دنیا کی بڑی طاقت ہو کوئی ہو اگر وہ ہمارے ملک میں آتا ہے تو ہمارے ملک کی زبان سیکھے اگر وہ ہمارے ملک میں آتا ہے ہمارے ملک کے جو رواج ہیں جو ہماری وہ سفارتی آداب ہیں جو ہماری سفارت ہے اور جو ہمارے معاملات ہیں ان کے مطابق خود کو ڈھالیں نہ کہ وہ مطلب یہاں پہ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ کوئی جنگل کا قانون ہے یہاں پہ کوئی قانون ہی نہیں ہے ہم قوموں کی برادری میں ایک قوم ہیں ایک ملک ہیں ایک ایٹمی طاقت کی ہماری حیثیت ہے تو اب تھوڑا سا اتنا جو ہے نا وہ ان کو میسج جانا چاہیے تھا امریکن کو بھی اور دوسرے کو میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر چائنہ آتا ہے ہمارے ملک میں ایک اجی بیڑ چال ہے فائزہ کہ اگر کوئی ملک آتا ہے وہ یہاں پہ کوئی سی پیک کرتا ہے تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں جی چائنی سیکھیں تو وہ چائنی جو آ رہے ہیں وہ اردو کیوں نہ سیکھیں ہماری قومی زبان ہے وہ اردو سیکھ کے ہمارے ادھر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ گلے ملیں اور ان لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دیں اور اس سے ان کا بہتر پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہوگی اسی طرح امریکن بھی جو ہے ان کی یہ آسانی کے لیے کیا گیا ہے اور ہمارا ملک جو ہے وہ دہشتگردی یہاں پہ اتنی ہے اور یہاں پہ مطلب ہے کہ دہشتگردی آ جاتے ہیں ہم ان کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے اور میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کی جو پہچان ہے ہر فرق کی ہر پاکستانی کی ایک پہچان ہے اور میں نے ایک لائن لکھی تھی کہ مجھ جیسا گمنام سا بندہ بھی پہچانا جائے گا آرے ورڈ صاحب جیسے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی ایک اپنی پہچان ہر پاکستان کی حوالے سے اگر جس طرح سے ہم لوگوں نے اپنے لائن رولز کم سیٹ کرتے ہیں سیکیورٹی کے پوائنٹ آف یو سے کرتے ہیں صحیح اگر ہماری جانب سے اس کو اچھا سٹیپ ٹی لیا جاتا ہے تو اس کو بھی بڑے مشکوک انداز سے دیکھا جاتا ہے کہ ویسے بھی اگر افسوس کے ساتھ یہ میں نہیں کہہ رہی لیکن ہمارا پڑوسی ملک جو بھارت ہے اگر وہ قام متحدہ کے سامنے جاتا ہے تو یہ بات بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہیں وہ ٹی لریسٹ کو اپنے پاس سپورٹ دیتے ہیں اپنے پاس رکھتے ہیں ہماری خارجہ پالیسی سے سوالے سے بلکل بھی نہیں ہیں نہ ہمارے پاس وزیرہ خارجہ تھے اور نہ ہی ہمارے پرائم میسٹر کے اندر اتنی جورت تھی ایکس پرائم میسٹر کے اندر نمٹنے کے لیے اپنے نوجانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں تو سر اس ٹیپ کو امریکن پولیسیز کے حوال سے اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ اس ٹیپ کو کس طرح سے لیں گے ہمیں آگے کوئی ٹیف ٹائم تو نہیں ریکھنا پڑے گا نئی چینجنگ کے بعد جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل میں سب سے پہلے یہ کہوں گا جیسے کمالوی صاحب نے کہا کہ یہ ایک نظریاتی سٹیٹ کی بنیاد تھی جو یہاں پر شہدہ نے رکھی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان آزاد اور خودمختار ملک ہونے کے باوجود ایک انڈیپنڈنٹ سٹیٹ ہونے کے باوجود یہاں پر جو انا پرست رہے ہیں ذر پرست رہے ہیں حوص پرست رہے ہیں مفادات و خواہشات پرست رہے ہیں غلام پرست وہ حکمران جو ہمیشہ بیرونی قوتوں کا کٹ پتلی بن کر اس ریاست کے خلاف کام کرتے رہے ہیں انہوں نے اس کو ازاد اور خودمختار ریاست رہنے نہیں دیا اس کے وجود کو انہوں نے ہمیشہ مشکو کیا اور اپنے مفادات کو سمیٹا اپنے معاملات کو دیکھا اور وہی اجارہ دار مسئلت رہے جن کے خلاف یہاں پر جدو جہد کی گئی تھی دیکھیں ویسی ہم دیکھا جائے تو امریکہ کی شروع سے پہلے دن سے لے کے اب تک پاکستان کے خلاف جو ساشیں ہیں جو مقاری ہیں وہ سرعام ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے پاس ایک ایسی جادو کی جپی ہے کہ وہ مفاد پرس کسی نہ کسی مفاد پرس ٹولے کو حکمرانیت کی اوپر لاکر وہ اپنے معاملات کو سیدھا کر لیتا ہے ہاں دیکھیں اپنا اگر پینٹاگون کی بات کرے تو یہ پینٹاگون نے ایران کو پر جو حملے کی اب سوچی ہوئی ہے یہ دو اگر دو میں اس کا فیصلہ ہو گیا ہوتا یہ اسی پلیسی کا تسلسل ہے رہی بات ہمارے ہاں جب سے شروع سے بیرونی قوتوں کا تسلسل رہا ہے یہ ایک تلق حقیقت ہے اور ہم نے دیکھا کہ اصل جو اس کا وجود جیسے ہم جنرل زیولاک کے کہتے ہیں نا کہ اس کا بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے وجود کے لیے ایک جو بھی الفاظ استعمال کرنے کہ وہ ایک اچھا اقتدار نہیں تھا اسی جنہے یہ جو این ار او زیادہ حکومت ہے جو دوزار ساتھ کے بعد یہاں پر قائم ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکن کا جو تسلط ہے وہ آہستہ آہستہ برتا چلا گیا ایسے ایسے لوگوں کو ویزے دیئے گئے اس جمہوری حکومت نے جن کی اوپر سفارتی آر بھی ترازات موجود ہیں بلیک وارٹر کا یہاں پر آنا جو ہے اس کے اوپر باتیں ہوئیں یہاں پر ریمن ڈیویس کی بات کر لیں اور بہت سارے معاملات جس میں ان کو فری ہنڈ دیا گیا کیونکہ یہاں پر اس کے لیے جو این ار او کروایا تھا وہ اسے قوت نے کروایا تھا اور یہ اسے قوت کی کٹ فتلی ہے دونوں حکومتیں یا پاکیسان پیبلس پارٹی ہو یا نوازلی جو مجودہ ہے یہ ان کے ہی پس پردہ ایجنڈے کو لے کر یہاں پر چلتے آ رہے ہیں اسی وجہ ہے یہاں پر ریاست کے وجود کو اگر ہم سلامتی قبر خطرے کی بات کرتے ہیں تو وہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا سیاسی جو کہہ مستحکم ہونا معاشی بہدحالی کا ہونا اور یہ امریکن کا یہاں پر مداخلت کرنا اور یہ مجودہ حالات میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قنون کی بالا دستی کے لیے اپنے یہ اقدام کر رہے ہیں تو اپنی خود مختاری کو بچھا رہے ہیں ہم نے کب تک غلام رہنا ہے ہمیں کسی یہاں پر ڈپولیمیٹی کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر کسی نہیں کسی جو ابتدا کرنی ہے یا ہم نے نسلک ان کے ہاں مقروض کر کے جانا ہے یا پھر اپنی نسلوں کو یہاں ازاد ہی دے کر جانا ہے یہ جو اقدامات ہم سمجھتے ہیں یہ اسی طرح سلسل کی ایک کڑی ہے جو یہاں پر ہم رول آف لوگ کی روانی کو دیکھ رہے ہیں اور یہی بات اگرہ میں اپنا جیسے آپ نے بات کی انڈیا کی تو انڈیا کو عاشرپات کون دے رہا ہے انڈیا کو عاشرپات دینے والی یہی سیوانی قوتیں ہیں اس میں مارے اپنے جو لوگ ہیں جو مفاق پرست ہیں جن کے یہاں پر جن کے بینونی دنیا پر بے شمال ساسا جاتے ہیں یہ اس قوم کے گناہ گار ہیں یہاں پر وقت دور چلتا ہے ایک چھوٹی سی بریکہ اور بریکہ ابا واپس آئیں گے یہی سے گفتگو کا سلسلہ آگے لے کر چلے گے